السلام علیکم ورحمت اللہ ویلکم کو اتائیں پارمیشن ٹی وی دوستو کر آپ کو بتائیں کہ پاکستان کی شہر کوئیٹا میں ایک ایسا پہاڑ بھی ہے کہ اگر جس کو گودہ جائے تو اس کے اندر سے قرآن پاک نکلیں گے تو بلا شبہ آپ سے یقین کرنے کو تیار نہیں ہوں گے لیکن ہم سب آج آپ کو کوئیٹا کی نواہی علاقوں میں موجود ایک پہاڑ کی سیر کروانے لے کر جا رہے ہیں کہ جس کے اندر اڈائی کروڑ سے زیادہ قرآن پاک موجود ہے ایسا کیسے ممکن ہے اور یہ ماجرہ ہے کیا آپ کو تفصیل سے بتائیں گے لیکن اس سے پہلے ہمارے یوٹیوب چینل اتائیں پارمیشن ٹیو کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں گنٹی کے بٹن بھی ضبائیے تاکہ آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ کو پیوچر میں مل سکی ویورز بلوچستان کی دار و حکومت کوئیٹا کی نواہ میں واقع جبلی نور قرآن نامی یہ پہاڑ دو بائیوں کی ملکیت میں ہے اور اس پہاڑ میں دو کروڑ سے زائد قرآن پاک کی موجودگی کا ماجرہ یہ ہے کہ گزشتہ اٹائیس برسوں سے یہ دونوں بائی قرآن پاک کی شہید اور بوسیدہ اوراق اور نسخوں کو اس پہاڑ میں محفوظ کر رہے ہیں گزشتہ اٹائیس برسوں سے اس پہاڑ پر معمول ہے کہ مزدور یہاں پر قدائی کرتے ہیں اور انسانی ہاتھوں سے تعمیر شدہ تین کلیومیٹر لمبی سرنگ میں اس وقت قرآن بوسیدہ اور شہید شدہ قرآن پاک کی دنیا کا سب سے بڑا زخیرہ موجود ہے اور بلا شبہ پاکستان تو کیا دنیا پر میں کوئی اس طرح پروجیکٹ موجود نہ ہو اس کا دائرہ کارڈ اتنا وضع ہے کہ پوری پاکستان سے ٹرک بر بر کر قرآن پاک کی شہید اور بوسیدہ اوراق یہاں پر لائے جاتے ہیں اور مقدس کی داک کی تعداد اس قدر بڑھتی جا رہی جبلی نور قرآن کی سربراہ عبد الرشید لہلی کے مطابق ان کی بائی نے یہ سلسلہ شیروع کیا تھا کہ وہ قرآن پاک کی شہید اور بوسیدہ اوراقوں محبوظ تبدیم کرنے کیلئے یہاں لے آیا کر دیتے ہیں آہستہ آہستہ دوست احباب بھی اس نیک کام میں شریک ہو گئی دن بدن یہ پراجیکٹ بڑا ہوتا گیا تو پھر جبلی نور نامی یہ پہاڑ یہ حاصل کر لے گی اور سرنگی کوت کر قرآن پاک کی شہید نسخوں کو محفوظ بنانے کا کام شروع کر دیا گیا اور اب سرنگوں میں اڈائی کروڑ سے زیادہ نسخیں موجود ہیں اس نیک کام کی سربراہ عبد الرشید کا کہنا تھا کہ یہاں پاکستان سے قرآن پاک کی شہید اوراق بجوائے جاتے ہیں پھر ان کا جائزہ لینے کے بعد جو نسخیں ذرا بہتر حالات میں ہوتے ہیں ان کو تیاری پیر کیا جاتا ہے یا پھر یہی موجود میوزیم میں رکھوایا دیا جاتا ہے بہت پرانے اور پرسیدہ اوراق یہاں پر بیک بنا کر سرنگوں میں محفوظ کیا جاتا ہے اور دوستو آپ کو بتاتے چلے کہ قرآن مجید کی نسخ کو محفوظ بنانے کا یہ عمل محض نیت اور ارادے پر ہی نہیں چل رہا ہے بلکہ عبد الرشید اور ان کا بائی اپنی جیب سے ماہانہ اٹھ سے دس لاکھ اس پراجیکٹ پر خرچ کرتے ہیں کیونکہ اس کا انفیکٹ اور دائرہ کار اتنا بڑا ہے کہ پاکستان بر سے ٹرک بر بر کر قرآن پاک کی نسخی لائے جاتے ہیں تو ان کی چانٹی کیلئے اور ان کو محفوظ بنانے کی عمل کیلئے لیور برتی کرنا پڑتی ہے اور عبد الرشید کے مطابق قرآن پاک کی یہ ہر نسخہ کے ہر پیک تقریباً ساڑھے تین سو روپے لاکھ کے ساتھ سرنگ کے ساتھ پہنچ جاتا ہے تو جتنے بڑی سکل ہے پر یہ کام کیا جا رہا ہے اخراجات کا خود اندازہ لگاتے ہیں مگر یہ دونوں بائی ان اخراجات کیلئے کسی کی آگے ہاتھ نہیں پلاتی اور نہ ہی کسی سے امداد کی توقع رکھتے ہیں چنانچہ اپنے سننے اور دیکھنے والوں ہم سب گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ آپ ان بائیوں کی صحت کیابی کیلئے اور ان کے کامیابی کیلئے اور ان کے کام میں خیر و برکت کیلئے دعا ضرور کیجئے گا دیگر اسلامی ممالک کی طرح پاکستان میں بھی قرآنی اوراق کے محفوظ کرنے کیلئے مختلف سوسائٹیز کام کرتی رہتی ہے مگر اتنے بڑے پیمانے پر یہ کام جبل نور قرآن نامی استنظیم نے ہی کیا گیا ملک برسے لوگ نہ صرف قرآن پاکی اس دنیا کے سب سے بڑے زخیرے کیلئے آتے ہیں بلکہ یہاں پر موجود میوزم میں قرآن پاکی نسخوں کی اور قلمی کی زیارت بھی کرتے ہیں لیکن یہاں پر جاننا بھی ایک نہائیت ضروری بات ہے کہ اس حوالے سے شرعی اور احکامات کیا ہے کہ شریعت کی اس بات کی اجازت دیتی ہے اور اگر آپ اس بارے میں کوئی معلومات جاننا چاہتے تو کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا مزید اچھی انپارمیٹیو ویڈیوز کیلئے ہمارا چینل تائن پارمیشن ٹی وی کو سبسکرائب کرنا منت بھولئے گا